بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان تکمیر نو نیوڈ چینل سے محمد بلال آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں آپ کو تکمیر نو پاکستان کے مطلب اور اس کی تھوڑ سی وضعات کروں گا اور اس کے ساتھ اس میں موجود جو نو جوان کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا وہ کہاں سے ہیں کن سوسائٹی سے بلوں کرتے ہیں اور کس پر کام کر رہے ہیں دیکھا جائے تکمیر نو کا مطلب ہوتا ہے نو جوانوں کا سر اٹھا کر چلنا تکمیر کا مطلب ہے سر اٹھا کر چلنا نو کا مطلب ہے نو جوان تو سر اٹھا کر چلنے کے تین مطلب بنتے ہیں ساتھی راستہ اور شوق دیکھیں ساتھی اس طرح ہوتا ہے ساتھی دو طرح کیا ہو سکتے ہیں ایک یعنی آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی طریق آپ کو حسنا دے آپ کو آگے بڑھنے کے بارے میں بتائیں دوسرا ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو یعنی آپ کو ڈیگریٹ کریں یعنی آپ کا ہر وقت کوئی کمزوریاں ڈھونڈنے کوشی کریں تو یہ دیکھیں دو طرح کے ساتھ تھی ہیں ایک آپ کو حسنا دے رہا ہے ایک آپ کو ڈیگریٹ کر رہا ہے تو آپ نے جو ڈیگریٹ کر رہا ہے اس کی باتوں کو نوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی راستہ ڈیگریٹ کرتا ہے وہ آپ کی کمزوری بتاتا ہے جب کوئی آپ کو کمزوری پہ چلتا ہے آپ اس کا مزوری کو درست کرتے ہو آگے نکل سکتے ہو اسی طرح اس میں آتا ہے دو راستے ایک اچھا راستہ ہوتا ہے ایک مشکل راستہ ہوتا ہے دیکھو جب آسان راستے پر ہم چلتے ہیں تو شارٹ کارٹ جس طرح ہم مارتے ہیں شارٹ کارٹ تو ہم آگے نکل جاتے ہیں مگر راستے میں ہم پشتار ہوتے ہیں دوسرا اسی طرح راستہ ہے مشکل راستہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشانیوں بھی جھلنے پڑتی ہیں مشکلات بھی ہوتی ہیں تو مگر اس راستے میں جس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں بہت زیادہ پریشانیوں کو سامنا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سردی گھرمی سب کچھ بہتداشت کر چکے ہوتے ہیں پھر لاس میں جا کر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اچھی جگہ پر سو جاتے ہیں تیسرا اس میں شوق شوق جس کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں شوق کرنے کے لیے ہم بڑے سے بڑی راستوں چیزوں کو بھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ حاصل کرنی ہے اس حاصل کرنے کے لیے ہمیں پیشے میں نے دو چیزیں بتائی ہیں ان کو ہم نے ایڈابٹ کرنا پڑتا ہے اس پر چلنا پڑتا ہے جب ہم اس پر چلتے ہیں تو ہم ضرور کامیاب ہوتے ہیں اس کے ایک میل پوائنٹ پر پہنچ پاتے ہیں اسی طرح جو تک میرے نو پاکستان کے اندر پورے پاکستان میں مختلف یونیورسٹی مختلف کاللی کے سٹوڈنٹ موجود ہیں یہ ایک سٹوڈنٹ کی سوسائٹی ہے اور اس میں آگے اس سوسائٹی کے اندر دیفرنٹ سوسائٹیز بنائی گئی ہیں جس میں بلاڈونیشن کے سوسائٹی ہے گرافک ٹیم ہے کنٹینٹ ریکٹر ہے ایسا مارکٹنگ ٹیم ہے ڈیبیٹ ٹیم ہے وومن اویرنس کی ٹیم ہے ٹی این پی نیوز ٹیم ہے تو اس طرح سب اندر سٹوڈنٹ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ایک کرونا ویرس فائٹر ٹیم ہے جو آج کا لڑ رہی ہے تو اس میں یہ سوسائٹی کے اندر سارے سٹوڈنٹ موجود ہیں اور کرونا ویرس فائٹر کے اندر پروفیشنل موجود ہیں جس میں ڈیفرنٹ آرگنزیشن کے ڈیفرنٹ یونیورسٹی کے بڑے انچارج بھی ہیں اور ڈیفرنٹ سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں تو یہ اس کا مطلب تھا اور یہ اس کے اندر لوگ موجود تھے یہ ویڈیو اس بارے میں بنائے گئی ہے کیونکہ انٹرو ویڈیو ہے آپ کو اس چیل کے بارے میں پتا ہو نیچ ویڈیو انشاءاللہ پاکستان ایک سونی دھتی کا نام سے جلد آفل کے ساتھ میں پیش ہو جائے گی